انتخابات کی گہمہ گہمی شروع ہوتے ہی بلاول بھٹو زرداری ایک نئے روپ ایک بدلے ہوئے سیاستدان کے طور پر سامنے آئے ہیں خاص طور پر ان کے اس بیانیے نے تو سیاسی اکھاڑے میں گویا آگ لگا دی کہ سیاست کے پرانے کھلاریوں کو اب آؤٹ ہو جانا چاہیے یہ نیا دور ہے اس کے ساتھ چلنا ہے تو جوان خون کو آگے لائیں بات تو سیدھی تھی کہ نوجوان سیاستدان ہی وقت کی ضرورت ہیں ویسے بھی بار بار اقتدار ایک ہی جماعت کی جھولی میں ڈالنے کے بجائے دوسروں کو بھی موقع دیں اور لیجنڈ سیاستدان کرسی اقتدار سنبھالے بغیر بھی اپنے تجور سے ملک اور حکومت کی رہنمائی کر سکتے ہیں یہ قطعی بلاول کی ذاتی رائے تھی کسی مقصود سیاستدان کو ٹارگیٹ کرنے بھی ان کا ہرگز مقصد نہیں تھا لیکن والد محترم نے ناجہ نے کیسے بلاول کا یہ بیان ان کی انقلابی سوچ سے جوڑ دیا اور ایک ٹی وی انٹرویو میں بیٹے سے باقاعدہ پدرانہ گلے شکوے بھی کر ڈالے اب جتنے موں اتنی بات ہیں جبکہ بلاول کے اپنے بابا عاصف علی زرداری سے کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہوں اینڈ آف دی دے وہ کہتے وہی ہیں جو بابا چاہتے ہیں کیونکہ باب بیٹے کے بیانیے میں تو ٹکرا ہو سکتا ہے مزاج بھی مختلف ہو سکتے ہیں سیاسی ویجن میں بھی اونچ نیچ ممکن ہے لیکن بلاول جانتے ہیں کہ سیاست کا جو سبق انہیں زرداری پڑھاتے ہیں وہ نہ صرف ان کے تجربوں کا نچوڑ ہے بلکہ سیاسی کامیابی کا ہر دروازہ بھی انہی کی دی ہوئی کنجی سے کھلتا ہے ابھی کل کی بات نہیں لگتی ہے جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی بلاول کا اس وقت سیاست سے کوئی لے نہ دینا نہیں تھا سیاسی تجربہ تو دور کی بات وہ چونکہ ابھی سٹوڈنٹ تھے تو سیاسی بیٹکوں سے بھی دور تھے یہ ان کے والد مطرم عاصف زرداری ہی تھے جو دور کی کوڑی لائے ناوار ناوار کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بی بی شہید کی خواہش کے اعترام میں بلاول کو سیاست میں لانے کا فیصلہ کر لیا ایسا نہیں کہ اس کے بعد وہ بیٹے کی تعلیم و تربیت سے غافل ہو گئے بلکہ سیاست کے تمام ردیف اور قافیے جس طرح بلاول کو سمجھائے گئے شاید ہی سیاست کی کسی طفل مکتب کی ٹریننگ اس دھنگ سے ہوئی ہو نشست و برخواست سے لے کر عدب آداب اور زبان و بیان ہر پہلو سے وہ انہیں پرفیکٹ دیکھنا چاہتے تھے اگرچہ بلاول کی سیاسی عمر بہت کم ہے لیکن ایک دنیا ان کی سوج بوچ فراست اور معاملہ فہمی کی گواہ ہے گزشتہ برس عمران خاد کے کیک آؤٹ ہونے کے بعد جب شہباز شریف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پاور میں آئے اور وزارت خارجہ کا قلمدان پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا تو بلاول نے جھٹ انکار کر دیا یوں تو پیپلز پارٹی کے چیئرمن زنفقار علی بھٹو کے پاس بھی ایوب دور میں کم عمر لیکن انتہائی دبنگ وزیر خارجہ رہ چکے لیکن بلاول اقتداء میں تھوڑے شش و پنچ کا شکار ہوئے پارٹی کے اندر سے بھی متضاد رائے سامنے آ رہی تھی اکثریت کا خیال تھا کہ پارٹی چیئرمن کو حریف جماعت مسلم دیگ نون کی سربراہی میں کسی قسم کا پورٹفولیو قبول نہیں کرنا چاہیے اس وقت بھی یہ عاصف زداری تھے جن کی دور اندیشی اور سیاسی فہم آڑے آئی اور بلاول نے خوش دلی سے فارن آفس کا چار سنبھال لیا اور پھر سیاسی مخالفین بھی انگشت بدا رہ گئے جب بلاول نے اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئی نہ صرف پوری دنیا میں پاکستان کی ساگ بحال کی بلکہ عالمی فرم پر کشمیر کا مقدمہ اس شان سے لڑا کے بھارتی سورماوں کے بھی چکے چھڑا دیئے خیر مقتصر مدت کی پی ڈی ایم حکومت چلتی بنی عام انتخابات کی تاریخ تیری گئی ہے میاں نواز شریف کی واپسی بھی ہو چکی ہے خدیبیا پیپر ملز اور العزیزیہ جیسے ریفرنسز سے بریت گویا اسلام آباد کی طرف اڑان بھرنے کے لیے تیاری مکمل ہیں اس کے باوجود پیپل پارٹی کے جیال پور جوش اور لیڈر بلاول بٹو زرداری پور اعتماد نظر آ رہے ہیں بلاول نے جہاں شہر شہر دوروں اور پارٹی کی تنظیمی مٹنگ سے سیاست میں ہلچل مچارک کی ہے وہیں ان کے اگریسیو بیانیے اور مخالفین کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھنے کی وخری تیکنیک سے بھی بہت سوکے کان کھڑے ہو چکے ہیں یہ بھی درست ہے کہ وہ مجھے ہوئی سیاستدانوں جیسا علم اور تجربہ نہیں رکھتے لیکن وہ کب کہاں اور کیسے مخالفین کو چھت کر دیتے ہیں یہ بڑے دھاک سیاستدان بھی نہیں سمجھ پائے اب دیکھنا یہ ہے کہ والد کی عقاب جیسی نظروں کے حسار میں پروان چڑھنے والے ملکی سیاست کے نفس شناس عالمی سیاست کے مزاج آشنا اور عوام کے دلوں میں اتر جانے کا ہنر رکھنے والے بلاول کیا عام انتخابات میں وکٹری سٹرینڈ پر بھی کھڑے ہوں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا